مریحات سے بلچہ لے کر اس مقام کو ٹھٹولنے لگا جہاں دھات سے دھات کے ٹکرانے کی آواز پیدا ہوئی تھی بلچہ دھاتی کنارے سے لگا تو افراہیم کے چہرے پر ہفتے اکلیم کی خوشیاں سے مٹائیں اس نے پہلے اپنے پاؤں کو حرکت دے کر کنارے کے طول عرض کا اندازہ کرنا چاہا پھر بے درغ اپنے ہاتھ کی چڑھ میں گھسیڑ دیئے اور دیوانا بار اس نامعلوم شے کو ٹھٹولنے لگا میں نے دیکھا اس کا تمام جسم خولے خولے لرز رہا تھا چند لمحے بعد وہ سیدھا کھڑا ہوا اور کپ کپ آتی آواز میں بولا راجو یہاں سے سارا پانی اور کیچر کھینچو فوراں پھر مجھ سے مقاطب ہو کر کہنے لگا حسنے تم بھی اوپر چلے جاؤ میں یہاں نیچے بالتیاں بھرتا ہوں عالم جوش میں وہ ایسا کام کرنے کے حامی بر رہا تھا جو اس کے نوکروں کے نوکر بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے میں نے کہا جناب ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں کوئی تکلیف نہیں وہ میری بات کاٹ کر بولا اوپر پہنچو فوراں میں اور صفدر رسی کی گیلی سیڑی پر جھان سے پاؤں جماتے اوپر بڑھنے لگے کنارے پر ذریعہ گل حقہ بقاہ کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں انگنت سوال مچ رہے تھے لیکن موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خاموش تھا افراہیم کی حدایت کے مطابق ہم نے رسی سے بندی ہوئی ایک اور بالٹی گڑے میں لٹکا دی افراہیم بالٹیوں کو پانی اور کیچر سے بھرنے لکھا ہم تینوں انہیں اوپر کینچن لکے 20-25 منٹ میں ہم نے گھڑا پانی اور کیچر سے خالی کر دیا تیخانے میں جو شاید تبی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ کوئی پیٹی تھی ایسی جسدی پیٹیاں گھروں میں اکثر نظر آتی ہیں تاہم اس پیٹی کا رنگ اور روپ مختلف نظر آتا تھا افراہیم نے جلدی جلدی بیچا چلانے شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر میں پیٹی کا بالائی حصہ مٹی سے برامت کر لیا یہ ساتھ ضرب تین فٹ کے پیٹی تھی گہرائی ابھی ہماری نگاہوں سے اوجل تھی پیٹی کے کنڈوں میں پیتل کے دو بڑے بڑے کفل چھول رہے تھے افراہیم کے اشارے پر میں ایک بار پھر رسی کے سیڈی سے لٹک کر گڑے میں اتر گیا افراہیم نے اداعیت کی کہ میں بیچا سنبھال ہوں اور پیٹی کو مٹی سے برامت کرنے میں اس کی مدد کروں میں تندہی سے بیچا چلانے لگا گلی مٹی بالٹیوں میں بھر بھر کر اوپر پہنچائی جا رہی تھی جلدی پوری پیٹی مٹی سے باہر آ گئی یہ پیٹی عام گھریلو پیٹیوں سے دو طرح مختلف تھی ایک تو یہ لوہی اجست کے بجائے تامبے کی ڈیڑھ سورت موٹی چادر کی تھی دوسرے اس کا سائز لمبائی کے رخ پر عام پیٹیوں سے قریباً دو فٹس زائد تھا پیٹی کی چاروں طرف مٹی جمعیوں تھی ہم نے کھرپیوں سے یہ مٹی ہٹانی شروع کی جہاں جہاں کھرپے کے نکیلے کنارے سے تامبے پر رگڑ آئی وہاں ایک چمکیلی لکیر سین نہ مطار ہو گئی پیٹی میں لگے ہوئے تالے بھی مٹی سے لٹ رہے ہوئے تھے ان میں سے ایک تالے کے ساتھ کوئی تعویز قسم کی چیز بندی تھی یہ دیڑھ انچ مربع کی ایک دھاتی ڈبیا تھی جو کھالے رنگ کی موٹی ڈھوری میں پرو کر پیٹی کے کندے سے منسلک کر دی گئی تھی جس وقت ہم پیٹی کے نچلے کناروں سے مٹی ہٹا رہے تھے مجھ پر ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا اس پیٹی کے نیچے بھی ایک ایسی ہی پیٹی موجود تھی بالائی پیٹی جب مٹی سے صاف ہو چکی تو افراہیم نے سفدر کو ہدایت کی کوئی قدال نیچے گڑے میں پھینکے سفدر نے قدال پھینک دی یہ جاننا زیادہ دوشوار نہیں تھا کہ افراہیم کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ خفل تھوڑنا چاہتا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑے جوشیلے انداز میں رکھڑے اور قدال تھام کر پیٹی کے ایک کنڈے پر زربیں لگانے لکھا قدال کی ہر زرب دھماکی کتنا تیہ کانے میں گنج رہی تھی محرام تھا کہ وہ شخص جو کل مٹی کھو دنے کی آواز سے بھی بدک رہا تھا اب دھائیں دھائیں قدال چلانے میں مصروف تھا کنڈے پر دس بیس زربیں لگانے کے بعد افراہیم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوہاں نہیں تانبا ہے زوردار زربوں سے ٹیڑا تو ہو جائے گا لیکن آسانی سے ٹوٹے گا نہیں لہٰذا بہتر یہی ہے کہ کنڈا اکھاڑنے کے بجائے کفل توڑنے کی کوشش کی جائے اس نے مچپرہ طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا میں اس کے خیال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے جی کنڈے کے بجائے تالے پر زرب لگائے جائے لائیں قدال موچھے تھے میں کوشش کرتا ہوں اچانے کی جیسے افراہیم کو احساس ہوا کہ فرت جوچ میں آ کر اس نے وہ کام شروع کر دیا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودنا اور قدال چلانا اس نے قدال میری طرف پھینکی اور دو قدم ہٹ کرے کھڑا ہو گیا اس کا سینہ ہانپا ہوا تھا اور آنکھوں میں فروزان آگ کچھ اور روشن ہو گئی تھی ملی خاص بات یہ بھی نوٹ کی تھی کہ وہ ہماری طرف سے بہت چوکس نظر آنے لگا تھا قدال میری ہاتھ میں آتے ہی وہ جس انداز میں پیچھے ہٹا تھا اور فاصلہ رکھر کھڑا ہوا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لاشاوری طور پر اس کے ذہن میں کوئی خوف بیدار ہو چکا ہے جدید کوٹ پیسٹل اس کے کوٹ کی پھولی ہوئی جیب میں موجود تھا اور جون لگ رہا تک اس کے دائیں ہاتھ اور اس جیب کے درمیان اکھانگامی سطال لکائم ہو چکا ہے منہ ہتھیلیوں پر تھوک کر قدال کا ملائم دستہ مضبوطی سے تھاما اور چچے تولے انداز میں پیتل کے قدیم تالے پر ذرمیں لگانا شروع کرتی ہر ذرم کی صدا گڑے سے نکل کر تیخانے میں گونجتی تھی اور چاروں طرف سنسنی کی لہریں پھیلتی محسوس ہوتی تھی برسوں سے بند اس پیٹی میں سے کیا برامت ہونے والا ہے یہ سوال بہترہ حساب کو جکڑے ہوئے تھا تجسس اردو کا لفظ ہے جس کے لیے انگریزی میں سسپنس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے یہ دونوں پانچ حرفی ہمشکل لفظ مارے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ سنے اور بولے تھے لیکن ان کی حقیقی معنویت مجھ پر آج آشکار ہو رہی تھی غالباً صفدر اور زرین گل کی کیفیت بھی ان لمحوں میں مجھ سے مختلف نہیں رہی ہوگی افراہیم کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا تجسس اور بے خبری لازم و ملزوم ہوتے ہیں اور معلوم نہیں افراہیم ہماری طرح بے خبر تھا یا نہیں ہاں اتنی بات یقین سے کہی جا سکتی تھی کہ ان لمحوں میں جوش و خروش اور مسرت کی آخری حدوں کو اچھو رہا ہے ان حدوں کے بعد دیوانگی کی حد شروع ہو جاتی اور دیوانا وہ بیرحال نہیں ہوا تھا کودال کی ایک ضرب ایسی جچی تلی پڑی ایک ڈیڑھ کلو وزنی طالعہ کھٹک سے ٹوٹ کر ایک طرف جھول گیا اب دوسرے طالعے کی باری آئی اس طالعے میں جھولتا ہوا تعویز خالص چانی کا تھا افرحیم نے ایک جی بی چاکو سے سیاڈوری کاٹ کر تعویز طالعے سے علیہ دکر دیا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں اس طالعے کی دانت بھی کھٹے کر دوں یہ طالعہ کافی ٹھیٹ ثابت ہوا کودال کی پیدر پیزربوں نے اس کے ظاہری شکل بری طرح بگاڑ دی لیکن وہ ٹوٹا نہیں شاید یہ اس تعویز کا اثر تھا جو اس سے بانا گیا تھا یا پھر اجلت میں مائن ہی ڈھنگ سے چوٹ نہیں لگا پا رہا تھا میری معاونت کے لیے سفدر بگڑے میں اتر آیا لیکن اس کے پہنچتے پہنچتے طالعہ ٹھوٹ گیا افرحیم نے آگے بڑھ کر دونوں طالعے پیٹے سے علاہ دکیئے کنیاں کھولیں اور پیٹی کا ڈھکنا اٹھانا چاہا ڈھکنا بری طرح جام تھا افرحیم کی زور آزمائی کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوا ہم چینوں نے مل کر زور لگایا پھر بھی کامیابی نہیں ہوئی سفدر نے بلچے کے پھل سے ڈھکنے کی چاروں طرف ہلکی ہلکی زربے لگائیں ڈھکنے اور پیٹی کی درمیانی درس سے مٹی جھڑ جھڑ کر نیچے گرنے لگیں یہ بڑے پرت جسوس لمحہ تھے تمام حصیات جیسے آنکھوں میں سے مٹائی تھی سفدر نے بلچہ ایک طرف رکھ دیا تو ہم تینوں نے کنڈے تھام کر ایک ساتھ زور لگایا اکھٹکے سے ڈھکنا اوپر اٹھ گیا انگنت برسوں سے مقید ہوا آزاد ہو کر ہمارے نتنوں سے ٹکرائی گھر سے اوپر تیہ خانے کی جھد پر لگی ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی براہ راست اس پیٹی میں داخل ہوئی اور جو کچھ اس تاریخ خلا میں تھا ہماری نگاہوں کے سامنے چمک اٹھا ہم سانس رو کے یک ٹھک اسے دیکھ رہے تھے تامے کی اس پیٹی میں چند چھوٹے بڑے صندوق نظر آ رہے تھے یہ صندوق پیٹی کے اندر ارضی رخ سے اوپر نیچے رکھے تھے سب سے پہلے پیٹی کے فرش پر تین بڑے صندوق رکھے گئے تھے اس کے بعد ان پر مختلف سائز کے صندوق جوڑ دیے گئے تھے یہ تمام صندوق اپنے ساخت اور ڈیزائن میں مختلف ہونے کے باوجود قیمتی اور مضبوط دکھائی دیتے تھے انہیں مزید غور سے دیکھنے کے لیے افراہیم نے اپنے ٹنگ سائز ٹارچ بھی گڑے میں مگوالی تھی پیٹی کے بائیں کونے میں پیٹی کے بائیں کونے میں سب سے اوپر ساگوان کا بنا ہوا سب سے خوبصورت بکس رکھا تھا اس پر بیل بوٹے کندہ تھے مضبوطی کے لیے بکس کے آٹھوں کونوں پر دھاتی کھول چڑھائے گئے تھے کھٹکے کسی چمکدار شیکے تھے اور ٹارچ کے روچنی میں دمک رہے تھے پہلی نظر ڈالتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ماضی میں ان کھٹکوں کو توڑا گیا ہے دھکنے کا کچھ حصہ بھی زبردستی کا شاہد تھا افراہیم نے بیتاب ہاتھوں سے اس چوبی بکس کو درچہ کیا اور بہائستگی دھکنا اوپر اٹھا دیا چند لمحوں کے لیے ہم ابہوت کھڑے رہے گئے پلکیں چھپک نہ بھول گئیں اور سانس سینوں میں ساکت ہو گیا بکس میں جو چیز سب سے زیادہ نمائی تھی اور سب سے پہلے دائرہ بسارت میں آئی وہ سونے وہ سونے اور چاندی کے جڑاؤ گہنے تھے کچھ گہنے بکس میں کھلے پڑے تھے اور کچھ زیورات کے مقصود سرخ ڈبوں میں تھے افراہیم نے تارچ مجتمائی اور عجیب ہیجانی کیفیت میں بکس کی آشاہ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اس کی کیچڑ آلود لرزان ہاتھوں نے یکے بعد دگرے سرخ ڈبے کھولے اور ہماری آنکوں کے سامنے خسن کی دیوی اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ انگڑائیاں لینے لکی یہ سب زیورات قیمتی پتھروں سے مزین تھے اور انہیں دیکھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ موجودہ مارکیٹ میں ان کی مالیت لاکم نہیں کروڑوں میں ہوگی ہار کنگن جھومر انگوٹیاں وزنی بندے چھوٹے چھوٹے جڑاؤ تاج مردانہ مالائیں منقش کمر بن پھر ایک نہائیت بیش قیمت ہیرو جڑا پاندان یہ سب کچھ کسی رائسانہ تھاٹ باٹ والے شخص کا ساز و سامان تھا ہاتھی دانت کی ایک خوبصورت ڈیبیا کھولی گئی تو اس کے نیلگوں مخمل پر بیش قیمت موتی جگمگا رہے تھے نہ جانے کب سے یہ موتی سنسان تیخانے کی کیچڑ میں دفن تھے لیکن تارج کے روشنی میں یوں دمک رہے تھے جیسے ابھی کسی جوہری کے شوکیز سے نکلے ہوں نیلگوں مخمل پر گرد کا ذرہ تک دکھائی نہیں دیتا تھا افراہیم نے اپنے لٹڑی ہوئے انگلیوں سے ایک موتی اٹھایا تو ڈیبیا کے اندرونی نفاست دھری کی دھری رہ کی ایک آئی کی افراہیم کو احساس ہوا کہ ساگوان کے اس کیس میں سے پھوٹنے وال دولت کے چمک نے اس کی آنکھیں چندیا دی ہیں اور وہ اپنے اردگرد سے غافل ہو گیا ہے اور افراہیم کے زاویہ نگاہ سے یہ اکتر ناغ غلطی تھی وہ ایک مدفون لاوارس دولت کے روپرو کڑا تھا اور جب انسان لاوارس دولت کے روپرو ہوتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے نہ کوئی اس کا دوست ہوتا ہے اور نہ ہی بہی خواہ وہ کسی پر اعتماد کر سکتا ہے نہ کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں ہر خزانے کے اوپر ایک سام بیٹھا رہتا ہے اسام در حقیقت وہ موت ہوتی ہے جو لاوارس دولت پر اپنا سایہ کیا رکھتی ہے اس دولت کے نزدیک آنے والا ہر شخص موت کے سائے میں آ جاتا ہے کسی شئے کے لیے لڑ پڑنا اور خون بہانہ ازل سے زی روح کی فطرت میں شامل ہے شاید اہابیل اور قابل سے بھی پہلے یہ سلسلہ جاری تھا اکٹی پتنگ کے پیچھے بھاگنے والے لوگ خواہ مخواہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے ہیں ذرو جواہر تو بہت آگے کی چیز تھی میرے ذہن نے خودکار طور پر کیلکولیشن کی اور میں سناٹے میں رہ گیا ابھی تک جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے آیا تھا وہ صرف ایک بکس کا اسباب تھا اس جیسے کموں بیش ایک درجن بکس سندوق اور اٹیچی کیس اس پیٹھی میں موجود تھے اور پھر یہ ایک پیٹھی بھی نہیں تھی اس جیسے کم بز کم ایک پیٹھی اور ہمارے قدموں تلے پڑی تھی جس سلط میں یہ کیلکولیشن کر رہا تھا قالبین اسی وقت افراہیم نے بھی یہی حساب کتاب جوڑا تھا غائر اراجی طور پر وہ کچھ اور مہتات ہو گیا اور اس کی آزاب تن گئے میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ اپنی پھولی جیب سے قریب تر ہو چکا ہے سفید موٹیوں والی ہاتھی دانت کی ڈبیا ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اس نازک موقع پر وہ اپنے دونوں خات خالی رکھنا چاہتا تھا لہذا یہ ڈبیا اس نے دور ہی سے پیٹھی کے اندر پھینک دی وہ اگدھا تھی سندوق سے ٹکرائی اور پیٹھی ہی کے اندر کسی درز میں گم ہو گئی سندوق سے ٹکرا کر وہ کھل گئی تھی ممکن تھا کہ ایک آدموتی اچھل کر گڑے کے کیچڑ میں جاگرا ہو لیکن افراہیم اس وقت اتنا امید تھا کیسے نقصان کا متحمل ہو سکتا تھا فوجنبیس ہی آواز میں بولا راجو یہ بکس ایک طرف رکھو اور نچلا بکس کھولو سفدر نے معمول کی طرح اس عدائت پر عمل کیا جب اس نے ساگوان کا بکس لمبائی کے رخ پر پیٹھی کے درمیان رکھا تو بکس کی دائیں سائیڈ پر لکھے ہوئے کچھ حروف ہماری نگاہوں کے سامنے آگے میں نے ٹارچ کی روچنی ان حروف پر ڈالی افراہیم نے چشمہ درست کیا اور آگے جھک کر ان حروف کو پڑھنے لگا تاہم ان لمحات میں بھی وہ ہماری طرف سے پوری طرح باخبر تھا یہ دیکھ کر میں رگوں میں سنسنہ ہٹ دوڑ گئی کہ اس کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں ہے میں نے اس کی پھولی ہوئی جیب سے نگاہ ہٹا کر بکس کی تحریر پر جمع دی یہ الفاظ غالباً سرکنڈے کے کلم کو نیلی روشنائی میں ڈوبو کر لکھے گئے تھے لیکن امتداد زمانہ سے یہ روشنائی اتنی پھیکی پڑ چکی تھی کہ اس کا اصل رنگ شناکت کرنا دشوار تھا یہ انگریزی کے کیپٹل حروف تھے اور کسی پڑھے لکے شخص کے ہاتھ سے لکھے گئے تھے باری کبینی سے دیکھنے کے بعد میں جو الفاظ پڑھنے میں کامیاب ہوا وہ یہ تھے تھاکر رام چند کلا خیرگڑ رحیم یارخان بھادیوں نظر میں لکھا تھا کہ اسی بکس کے مالک کا نام ہے چند ہلے میں بعد اس وقت اس اندازے کی تصدیق ہو گئی جب سفدر نے نیچے والا صندوق اٹھا کر ساگوان کے بکس پر رکھا اور اس کا دائیں پہلوخ ہمارے سامنے آیا اس صندوق پر بھی بائن اسی تحریر میں یہی الفاظ در تھے یالہ قسم کی پیتل کا صندوق تھا ڈھکنے کے حاشی پر خوبصورت بیل پینی ہوئی تھی کھٹکے والائی تھی اور دستی پر چمڑا مڑا ہوا تھا دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ صندوق تیس چالیس مبرس پہلے کسی صاحب سرورت نے کسی مہنگی دکان سے مومانگے داموں پر خریدے ہوں گی اس صندوق کے کھٹکے بھی اناڑی پن سے توڑ دیے گئے تھے صفتر نے ڈھکنہ اٹھایا تو وہ بے آواز کھلتا چلا گیا اس صندوق میں مخملی کپڑے کی قریبا ایک درجن پوٹلیاں تھی ان کے بالائی سیروں پر مقصود سے گرہے لگیں تھی وہ پوٹلیاں کسی چیز کے مدد سے پھار دی گئیں اور ان میں سے نکلنے والی تلائی اشرفیاں صندوق کے ایک کونے میں بے ترتیب پڑی تھی باقی پوٹلیوں کو کھولے بغیر اندازہ لگا جا سکتا تھا کہ ان میں بھی اشرفیاں ہیں اس صندوق میں رول اور تہہ کیے ہوئے بہت سے کاغذات بھی تھے ان کاغذات کو دیکھتے ہی پتا چل جاتا تھا کہ یہ ریجسٹرییاں وغیرہ ہیں افرحیم نے آگے بڑھ کر ایک رول اٹھایا اس کا ربر بینڈ ہٹا کر کاغذ کو سیدھا کیا اور تاج کی روشنی میں پڑھنے لگا مریو چٹسی سی نگاہ کاغذ پر پڑی موٹے ہولٹر کے ساتھ پرانے انداز میں لکھی ہوئی ریجسٹری تھی افرحیم نے ریجسٹری لپیٹ کر پھر صندوق میں رکھ لی دھکنا گرا کر صندوق کو ایک طرف دکیلا اور صفدر کو ایک دوسرا صندوق کھولنے کا اشارہ کیا یہ صندوق پیٹی کے دائیں کونے میں تھا اور اس کے بھی تالے ٹوٹے ہوئے تھے یہ لکڑی کا صندوق تھا لکڑی کے بارے میں مجھے پنیادی معلومات حاصل ہیں صندوق کو دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ دنیا کی وزنی ترین لکڑی بلیک آئرن وڈ ہے یہ کافی نایاب لکڑی سمجھے جاتی ہے اس صندوق کو مغلیہ انداز میں سنہری میخوں پتریوں اور کبزوں وغیرہ سے سجایا گیا تھا اس کے ایک پہلو پر جناب پرتوی پال جی سکنا پرانا گاؤں کوٹ سماحہ رحیم یارخان کے الفاظ درج تھے نیچے سندھی میں بھی ایک دو الفاظ لکھے تھے افرحیم کے اشارہ پر صفدر نے ڈھکنا اٹھایا اس صندوق کی متعات دیکھ کر ہمیں پہلے دونوں صندوق بھول گئے اس صندوق کے دو حیثے تھے دو فٹ زرب ڈیڑھ فٹ کا ایک خانہ نیچے سے اوپر تک جڑاؤ گہنوں سے بھرا ہوا تھا یہ گہنیں ڈبوں سے نکال کر رکھے گئے تھے ورنہ ان کے لیے شاید ایسے صندوق بھی ناکافی ہوتے صندوق کا دوسرا خانہ پہلے کانے سے تھوڑا ہی چھوٹا تھا اس میں سونے کا ایک مکمل ڈائننگ سٹ مہا چمچہ جات اور دیگر لوازمات رکھا تھا اس کے علاوہ اس میں سویزر لینڈ کے ساختہ دو ٹیبل کلاک بھی تھے یہ کلاک مکمل طور پر سونے کے تھے اور ان کے ڈائلز میں ہیرے جگمگا رہے تھے دونوں کلاک پر وقت نو بجے کے آس پاس رکا ہوا تھا معلوم نہیں یہ کس زمانے کس سن اور کس دن کا وقت تھا اور صبح کا تھا یہ شام کا مگر یہ وقت تھا جو کہیں ماضی کے ماہو سال میں اپنے تمام تر اسرار و رموز کے ساتھ ان صندوقوں ہی کی طرح دفن ہو گیا تھا یہ ٹیبل کلاک ایک اخباری کاغذ میں لپیٹ کر رکھے گئے تھے ایفراہیم نے ایک ٹیبل کلاک اٹھایا تو اخباری کاغذ کے ٹکڑے پر میری نظر پڑی یہ ٹکڑا گزرے ہوئے وقت کے سبب اپنا اصل رنگ روپ کھو چکا تھا تہم اس کے اصل مندرجات پڑے جا رہے تھے ایک ہونے میں واسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ کی تصویر تھی پلنگوٹی پوش گاندی کے شانہ بچانہ کر رہا تھا دونوں کسی بات پر کھل کر مسکرا رہے تھے نیچے ایک طرف سرخی لگی ہوئی تھی بٹالا کو مسلم آبادی سے خالی کرا جا رہا ہے مہاجرین کے کافلوں پر سکھوں کے حملے بائیں گوشے میں ایک اور دو کالمی خبر نظر آ رہی تھی کادیان کی اطراف میں کشید کی بڑھ گئی یہ دو سرخیاں دیکھنے کے بعد میرے لیے جاننا مشکل نہیں تھا کہ یہ اخباری ٹکڑا کس دور سے تعلق رکھتا ہے یہ اگست 1947 کے آس پاس کا زمانہ تھا باؤنڈری کمیشن کا اعلان خونے والا تھا یہاں ہو چکا تھا اور پاک و ہند کی سرحد کی دونوں جانب زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی کسی نہ معلوم اخبار کا یہ مختصر سر ٹکڑا دیکھ کر ایک پورا دور میری آنکوں کے سامنے زندہ ہو گیا تاریخ پاک و ہند کے حوالے سے پڑھی اور سنی ہوئی بہت سی باتیں یاد آگیں بنگال اور بہار میں خونی فسادات لٹے پٹے کافلوں کی دردناک مصافتیں پھر قیام پاکستان کا اعلان اور پنجاب میں خون کی ہو لی ایک آئیکی میرا یہ شبہ یقین میں بدل لگا کہ ہم اس امیق گڑے میں کھڑے ہو کر جو کچھ بھی دیکھ رہی ہیں اس کا تعلق کسی نہ کسی طور اسی دور پر اشعب سے ہے افرحیم کچھ دیر بیش کیمہ ٹیبل کلاک کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا پھر اسے صندوق میں رکھ کر اس نے صندوق کا ڈھکنا گراتی گا نہایت وزنی ڈھکنا پرشور آواز سے گرا اور تیخانے میں یہ صدا دیر تک گونجتے رہی افرحیم نے تیز نظروں سے باقی صندوقوں کا معاینہ کیا وہ سب مکفل دکھائی دیتے تھے بعض صندوقوں کے تعلے حضمی تھے جبکہ کچھ کی کھنڈیوں سے اچھی قسم کے تعلے چھل رہے تھے معاینے کے بعد افرحیم سیدھا ہوا اور الٹے قدموں چل کر پیٹی سے دور ہٹ گیا اوکے اس کی صدا تیہ خانے میں گونجی پیٹی بند کر تو صفدر نے فوراً اس حدایت پر عمل کیا پیٹی کا ڈھکنا کچھ ٹیڑا ہو چکا تھا اسے بند کرنے میں دشواری پیش آئے تاہم یہ دشواری ڈھکنا کھولنے کے معاملے میں معاملے میں معمولی تھی جب میں اور صفدر ڈھکنا بند کر رہے تھے افرحیم رسی کی سیڈی پر پاؤں رکھ چکا تھا وہ گڑے سے نکل کر زرینگل کے پہلوں میں پہنچ گیا تو میں اور صفدر بھی یکے بعد دیگرے باہر نکل آئی افرحیم کے بال منتشر تھے اینک ناک کی ڈھلوان پر تھوڑی سے کھسک چکی تھی وہاں پا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے یک ٹھک گڑے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ جو نگاہوں کے روح بروح ہے وہ حقیقت ہے یکے یک اسے ہماری موجودگی کا احساس ہوا اور وہ چونک سکیا اس نے ہمارے کیچر آلود ہاتھ کوٹ کی لتری ہوئی جیب سے باہر نکالا اور گھڑی دیکھ کر بولا اوہ ایک بچ گیا تم نے شاید ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میرا خیال ہے اب تم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کھانا کھالو کوئی بات نہیں جناب بلکل بھوک نہیں ہے سفتر نے کہا تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم بھوکے ہو چلو شاباش پہلے کھانا کھاؤ میں نے محسوس کہا کسی ہماری بھوک کی زیادہ فکر نہیں دراصل وہ اپنی بے پائیہ مصررت و حیرت کو حضم کرنے اور سوچ بچار کے لیے تھوڑا سا وقت چاہتا ہے